آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے لیکن اپنا پتہ کسی کو نہیں ہوتا ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا لا تعلقی نفرت سے زیادہ بہترین سزا ہے ضروری نہیں کہ کوئی بدعا یا آہ آہ تمہارا پیچھا کرے بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی رہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں اور ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دے کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دے کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ نینتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر اور قاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے خدا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کی گھونسلے میں نہیں ڈالتا رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے اخلاق اور روئیوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں عدا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے اکل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اکل مند اپنے عیب کو خود دکھاتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے جس کام میں جتنی جلدی کروگے اتنی ہی دیر ہوگی اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا قوموں کی ترقی علم و فنون حاصل کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ پینٹ شرٹ یا کوٹ پہننے اور عورتوں کے میک اپ اور بے پردہ ہونے سے نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی